بکار بات ہے یار کیا سب راست سبا جائیں گی یہ جب جب راست سبا جانے کے لیے کہ ان کے پاس چھمتا ہے کمی ہے بات کرتے ہیں اب راست سبا جائیں مطلب وہ بھیجیں گے تب ہم جائیں گے جیڈیز کے خلاف ہیں سابدین صاحب کے فیملی خلاف نہیں ہے آپ کو بات ہے یہ آجان کا معاملہ چھوڑ دیجئے تو آجے سنگھ کا نام کون لے ہے آپ کو بتا دیجئے آپ ہے ایسا آپ کو کچھ لگتا ہے کہ آجے سنگھ کے پاس کچھ ایسا ہے کہ آجان کا اگر معاملہ چھٹا دیا جائے تو ان کے پاس کچھ مددہ ہی نہیں ہے اگر آج سبا اگر بھیج دیا جائے تو بیہار کی مسلمانوں کی نیتا ہے وہ نیتا ہو جائیں گی اور جگہ وہ لے لیں گی اور تیسوی یادو بہت چلاک اور چطور نیتا ہے لالو یادو کا لڑکا ہے بہت بہت ہی تیز ہے وہ کبھی چاہے گا ہی نہیں اگر آنے بھائی ان کی تو بات کرتے ہیں ان کی کاموں کا بات کرتے نہیں ہیں اب بی اے بی کوم بی اے سی اور ایم اے ایم کوم کریں وشو کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگنوں سے سالڈ اسائنمنٹ اور گائیڈ بکس پرابت کریں سمپرک کریں مہاکال کپیوٹرز ڈی ای وی کالیج گیٹ کے سامنے سیوان اپنے بچوں کے سنہرے بھاوششے کے لیے آج ہی سیوان انٹرنیشنل سکول میں ایڈمیشن کروائیں جہاں آپ کی بچوں کو ملے گی سب ہی سویدھائیں فری ایڈمیشن فور پلی گروپ ٹو نائن وزٹ ٹوڈے لوان نیر کربلا بزار بڑھریہ سیوان سواگت ہی آپ کے سیو نیوز مور میں ہوں آپ کے ساتھ یونیورس بغل میں دیکھ سکتے ہیں سیوان کے چرچی چہرہ کرکٹ لائن سے دیکھا جائے گا تو راجنیت لائن میں دیکھا جائے گا تو پچھلے مرتبہ چونہ میں اپنا کیریئر شروع کیے تھے رونات پرو بیدھان سباز سے پورو پرتیاسی ہیں کائف اور بانٹی حالانکہ ابھی بھی اچھیتر میں جاتے ہیں تو ان کو اسی طرح کی سواگت ہوتا ہے جس طریقے سے کوئی عرطمان بیدھائی کا سواگت ہوتا ہے بہرہال ہم ادھر نہیں جائیں گے جب بھی کرکٹ میں تھے تو ان سے کرکٹ کے بارے میں میں نے بات کیا کئی مرتبہ ان سے لیکن جب رائنیت میں آیا ہے تو رائنیت میں بات کرنا ان سے اچھیت بانٹ ہے اور سیوان پہنی نظر رکھتے ہیں یہ اور سیوان پہ بات کرنا اچھیت ہے پچھلے دنوں ایک بیان آیا تھا سانسد پتی عجائے سنگھ کا انہوں نے کافی جردار جواب دیا تھا بہرہال ہم جانیں گے آخر اتنا غصہ کی میں اور پورو سانسد صاحب بدین صاحب کے فیملی کے پرتین کا سنپائی تھی دیکھا جا رہا ہے پھر سے اگین دیکھا جا رہا ہے آخر وزہ بھی جانیں گے ہم ان سے بانٹی جی سوڑا تھے آپ کا آپ کا بھی بہت بہت سوڑا پیسے دنوں ایک بیان آتا ہے سیوان میں حالکہ اس طریقے سے کبھی بیان نہیں ہے سانسد پتی کا کائی سے دیکھتے ہیں اس بیان کو اس کو ملائٹلی لیتے ہیں اس بیان کے کوئی سے زیادہ ترزی نہیں دیتے کیونکہ ان کے جو نیتا ہے مانی نیتیس کمار جی مخمنتری جی وہ اجان کے معاملوں کو سیدھے طریقے سے خارج کر چکے ہیں اسے باتوں سے مطلب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بات کو تر کوئی لے لے جانے کے لئے ان کو زیادہ جو سیوان کا جو بچہ بچہ ان کو سیدھے لیتا ہی نہیں ہے تو سیدھے دوسرا کوئی مددہ ہو تو آپ بات کیجئے بیروزگاری پہ بات کیجئے اور ہم بھی آپ سے چاہیں گے کہ آپ اسی طریقے سے بات کیجئے بیروزگاری ہو جہاں پہ اتنے بڑا مہنگائی بڑی ہوئی ہو بات کیجئے تو بہتر ہوگا ایسے یہ اجان کا معاملہ چھوڑ دیجئے تو اجان کا نام کون لے ہے بتا دیجئے آپ ہے ایسا آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اجان کے پاس کچھ ایسا ہے کہ اجان کا اگر معاملہ چھٹا دیا جائے تو ان کے پاس کچھ مددہ ہی نہیں ہے تین سال ہو چکے ہیں اور جیرو میں ہے وہ جیرو میں ہے لوگ سو سمجھ کے لئے کہ آیا تھا مہلہ پہلی بار مہلہ کوئی سانسد بنی تھی لیکن فیل ہو چکی ہیں پوری طریقہ سے دس سال وہ کھا گیا امپرکاز جی ہے بچہ کچھا ہی کھائی رہے ہیں ہم لوگ سیوان کو تو صاف گھرک ملے کے چلا گیا لو بے کو برا دیا لو سیوان کے جنتہ کو ہندو مسلم کا فالتو میں ایک بے بنیادی بیان لے کے آکے جس کے وجہ سے سیوان ہم لوگ کا بہت پیچھے چلا گیا سارا جیس ٹھہر گیا سابدین صاحب کے ساتھ آپ جیل میں رہے پہلے میں آپ نے کہا تھا جب انہوں جب انہوں کا انتقال ہوا تھا آپ جیل میں تھے اس وقت کتنا کمی کھڑ رہا تھا انہوں نے ہم لوگ تو سچ رہا ہے میلی باہر کے لوگی آ کے بتائیں کی ایسے ایسے رات بھر ہم لوگ سو نہیں پائے تھے کیونکہ ہمارے جو گرجین تھے ہمارے نیتہ تھے انہوں کا انتقال ہو جانا اور یہ آر جیلی کو چھتی پہنچی یا نہیں پہنچی یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو چھتی ضرور پہنچی ہے کیونکہ اور سیوان کی جنتہ کو ضرور چھتی پہنچی ہے کہ کرا کام جو رکا ہوا تھا ان سے لوگ آسرا تھا کیونکہ وہ بہت ہی وصول کے وصول والا آدمی تھے اور جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اور لوگ انہوں نے کیا بھی جو سیوان کو چمکانے کا جو کام کیا جس کے وجہ سے ہم لوگ بہت ڈسپوائنٹڈ ہوئے بہت ہی بھاوک ہوئے ہم لوگ کے زندگی سے ایک سمجھ لیجئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت مجھے کسی نے ہارایا نہیں اور نہیں کسی جمہوریت نے ہارایا تو ان کو انہوں نے سانسوں سے ہارایا اور ان کے جانے کے بعد ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ بھی بہت پیچھے اور ہری ہوئے انسانوں لوگ کی طرح دیکھ رہے ہیں لیکن برحال اللہ بہت بڑے ہیں بھگوان بہت بڑا ہے جرور کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا اس بار بانٹی جی چناؤں کے وقت تھوڑا سا انمن تھا جب بیدھان سبا چناؤں لڑ رہے تھے لیکن اب کیا ایسے بات ہوئے کہ سابدین صاحب کے فیملی کے پرتی آپ کا سمپیتی کی طرح ہم ان سے کبھی بہار نہ تھے نہ ہیں ان کے فیملی سے بہار ہیں ان کے فیملی سے خلاف ہیں ہم بے کوب بنانے والا کام نہیں کرتے ہیں انہی لوگوں کو فسانے والا کام کرتے ہیں ہم آردی سے بلکل بہار ہیں آردی سے نہیں ہم سابدین صاحب کے فیملی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے بھی ہماری لڑائی آردی سے تھی سابدین صاحب کے فیملی سے کبھی لڑائی تھی نہیں کیونکہ جب ہم نے الیکشن چناؤں لڑا تھا تو اسامہ صاحب سے پوچھ کے لڑا تھا جب ہماری ماتہ صریح جب چناؤں لڑی تھی آوار پرشت کا چناؤں تو ہم صاحب دین صاحب سے پوچھ کے لڑے تھے تو ہم کہاں خلاف ہے آپ کو کون کہہ دیا کہ ہم خلاف بلکل نہیں ہیں ہم خلاف ہیں آردی سے کیونکہ آٹو بیدان صاحب میں ایک بھی آپ کا ٹکٹ نہیں ملا جس کے وجہ سے ہم نے خلافت کیا یہ محمد قیف کی بات نہیں ہے ہر وہ کمجورہ شاہ لوگوں کی بات ہے ہم چاہیں گے کہ ہم نہیں کسی کوئی مجبوط آدمی کو ٹکٹ ملے ہمارا حق ہے لڑنا ہمارا حق ہے ہماری عبادی جادے ہیں یہاں پہ اور ہم کیوں نہیں لڑیں گے اس وجہ سے ہم نے چناؤں میں پیٹ ڈالا اور ہم ہار کے بھی جیتے ہار گئے تو سب کو معلوم ہے لیکن آج بھی جو لوگوں کے لوگوں کو وہ دن بھولیں گے نہیں کیونکہ پانچ سال تو برباد ہویا دو سال ادھر برباد ہوا جو وہاں سے چناؤں جیتے وہ انہوں نے کیا کیا صاحب الدین صاحب کے ناموں کو ڈویا صاحب الدین صاحب کے ناموں کے ساتھ کھلوار کیا اگر آپ نے بولا کہ چھے بیدائک یہاں سے بنے ہیں تو چھے بیدائک سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہم اپنے ورطمان جہاں سے ہم لڑے تھے چناؤں وہاں کی بات کرتے ہیں وہاں کے بیدائک نے کیا کیا وہاں کے بیدائک نے ابھی تک کسی گلی محلے میں تک نہیں گئے اب جب الیکشن آئے گا پھر سے روڈ بنے گا پھر سے لوگ کو بے کوب بنایا جائے گا اور ترہ ترہ کی برگلانے کی بات ہوگی بانٹی جی سیوان میں رہتے ہیں آپ ہینہ صاحب کی بات چل رہی ہے راج صاحبہ جائیں گی کیا لگ رہا ہے آپ کو راج صاحبہ جائیں گی بات کرتے ہیں راج صاحبہ جائیں مطلب وہاں بھیجیں گے تو ہم جائیں گے چھوٹے موٹے نیتاؤں بیان دے رہے ہیں کہیں جانے والی جیتے ہیں لوگ صاحبہ جائیں گے تو راج فکری چکٹ لے کر آنگی راج صاحبہ جائیں گی راج سے ٹکٹ لے کر آنگی میڈا آپ نے راج سے بھاگ ہیں تو میڈا کو سپس اکت کریں 24 دیس کے خلاف ہے صاحبہ ڈیم صاحب کے فیملی خلاف نہیں ہے آپ کو اب آئے بولا جنے وال پسکر کچھ بات کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں ہمارے سماغ سے آتے ہیں تو ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں گے لڑائی ہمار ہوگی ویڈا سب جانے والی بات نہیں!. مرتب کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے بڑئی کس کوئی ہے مرتب کو جانا چاہیے بڑیا، بڑیم یادو nurturing نیدographer ملاما علی我觉得 ناگر وہ جائیں گی وہاں سے تو لالو یادوں کو پریوار جندگی بھی نہیں بھیجے گا کارن ہے کہ ہماری ہینے صاحب کو اگر آسف اگر بھیج دیا جائے تو بیہار کی مسلمانوں کی نیتا ہے وہ نیتا ہو جائیں گی اور جگہ وہ لے لیں گی اور تیسوی یادوں بہت چلاک اور چطور نیتا ہے لالو یادوں کا لڑکا ہے بہت بہت ہی تیز ہے وہ کبھی چاہے گا نہیں کہ میڈم وہاں پہ بھیجے وہ وہ سوالی نہیں اٹھتا ہے کہ میڈم کو بھی راج سبا بھیجائے لگا راج سبا بیک ڈور کا راج نیت ہے وہ selected ہے elected نہیں ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ نہیں بھیجے گا تیسوی یادوں کی منسکتہ کے بارے میں دیکھتا ہے نا اور سنکر کے جہاں سے پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ اور سنکر کو پروڈیکٹ نہیں کرتا ہے تیسوی سمجھیں میری بات کو اور تیسوی یادوں اگر راج سبا بھیجتا ہے ہم تو چاہیں گے راج سبا بھیجے میڈم کو لیکن ہم کو پورا بھی سبا ہے کہ نہیں بھیجے گا وہ چلاک چطور آدمی ہے ہم لوگوں کو بجھا کے رکھا ہوا ہے ان کے فادر تھے لالو یادوں کے تو ایک بار اڈوانی جی کا رتھ رکھے تو آج تک مسلمان ان کو ڈھو رہا ہے حسنا سود سمیت سب کچھ دے دیا گیا ہے ان کو سود سمیت واپس کر دیا گیا ہے تیس سال کے راجت میں پھر بھی ان کو ہم لوگ کا قدر نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو سمجھنا سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ ہے کون آپ کے ساتھ کھانا کون ہے آپ کو کون بھوٹ بینک سمجھ رہا ہے کون آپ کو آپ کو مدد کر رہا ہے یہ بات سمجھنے والی بات ہوگی بنتی جی آپ راجیم میں بہت پہلے سا ہے لیکن اب آپ پریپک ہوگا ہے چناؤ لڑن ہے چوبیس میں کیا لگ رہے ہیں چوڑ لگا دیں گے آپ لوگ دیکھئے چوناؤ جو دوہیار چوبیس میں ہوگا بہترین چوناؤ ہوگا آم آدمی کا چوناؤ ہوگا آم جو پورے سیوان واسیوں کو ایک ایک آدمی کا چوناؤ ہے اس لیے چوناؤ ہے کہ ایک آدمی کا سب ترہیمام ترہیمام ہے سب پریشان ہے بکاس بھی طرح سے ٹھاہر گیا ہے بکاس اکدم جم گیا ہے کہیں بکاس دیکھ نہیں رہا ہے اور یہ لوگ جب بکاس نہیں کرتے ہیں تو اپنا ہندو مسلم کا کھل کھل کھلنے والے والا کام کرتے ہیں جس کے واسے سب نہیں چلنے والا ہے ہم لوگ چوناؤ دوہزار چوبیس میں جیت رہے ہیں اچھا آپ جیت رہے ہیں چوناؤ لیکن اگر بات کے جائے گا چھے بیدھائک اسامہ صاحب ہینہ صاحب نے گماتا چھے بیدھائک سیوان میں جیتا دیا یہ کہ میلسی جیتا دیا چوناؤ تھے یہ میلسی والا سات اگر پرتنیدی کے بات کے جیتے ہوئے سات پرتنیدی ہیں مہاگر بندن کے طرف سے تو کیا لگ رہا ہے یہ چھے بیدھائک اور ایک میلسی مل کر آپ لوگ کتنا مطلب کہ مجبورت سے پیس کر پائیں گے سیوان میں دیکھئے سٹارٹنگ میں بولا نا کہ بیدھائک کے محنت سے ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ خود کے اپنے محنت سے اور ہم لوگ بکاس کر کے لوگوں کے دل میں جگہ بنا ہے تو ہم چھے بیدھائک کا رول کیا ہوگا چھے بیدھائک رول تو پورے طریقہ سے فلاپ چل رہا ہے سابدین سب کے ادھورے کاموں کا پورا کرن ہے بھائی ان کی تو بات کرتے ہیں ان کی کاموں کا بات کرتے ہیں ان سے ہموں بھی نہیں کرتے ہیں یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں کیا کارن ہے آپ کے بیدھائن سب سے بڑی بیدھائن سب سے بچہ پڑے لوچپاس سے آتے ہیں اور وہاں کا اور سنکھیک لوگ ان کے بیرود ووٹ دیتا ہے اور ایسا پرستیتی آتا ہے کہ وہ ٹکٹھے لے کے چلے آتے ہیں اور وہاں کے لوگ پھر کیا کریں پریشان ہو کے پھر سے وہ انہیں کو بھوٹ مانگتے ہیں یہ ستتی ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ کبھی ان کے بھی روز جاتے ہیں کبھی ان کو ساتھ میں لے گھومتے ہیں کبھی ان کے ساتھ مدد لے دیکھے اوبرال پٹی کی مجبوری تھی نہیں نہیں پٹی مجبوری تھی پٹی ہم سے ہے ہم پٹی سے نہیں ہے یہ سمجھے میری بات تو یہ بات یہ تو آلہ دیکھاری سمجھے یہاں کے راستی جنتردل کے لوگ سمجھے اسی لئے تو ہم پٹی سے مجھے ہیں یہی کارن ہے پٹی سے لوگ ہونا وہاں کے اولپسنگوں کو کوئی ڈجت ملتا نہیں ہے اولپسنگوں کو کوئی ڈجت نہیں ہے وہاں پہ پر پردیس میں آپ بتائیے رہے کہاں پردیس میں آلپسنگوں کو اور در باری سیدھی کیے کونے میں سے وہاں پہ کورچے لگا ہے آپ تاریم بیٹ جا رہے ہیں یہ کھائیے تو کھائیے تو جائیے آپ جائیے آپ جائیے کہ آپ کو ہم اسی دن سے ناراج ہے جس دن سے ہم لوگوں کا جو شانسو صاحب دین مرہوم جو اس دنیا میں جو جو کام جو اپنا جو کر کے گیا اور کاموں کو ادھورا جو جو چھوٹا ہوا کام کو جو نہیں کر پائی کہ شانسو جو بنے ہوئے تھے اور لوگ کو جو برگلانے کا اور توڑنے کا جو کام ہو اسی دن سے ہم لوگ کو دل میں دکھ ہے لیکن انسان ہے بہک جاتے ہیں پاپس ضرور رہیں گے پورا بیسواس ہے کہ دوہر چوبیس چناؤ جو ہوگا بہت مہت ہوگا آم آدمی کا چناؤں ہوگا آم لوگوں کا چناؤں ہوگا آم سمسیاں کو چناؤں ہوگا سارے لوگ ایک جگہ کھڑے ہوں گے ہمیں پورا بیسواس ہے کوئی نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا سیوان پیچھے جائے کیونکہ سیوان کا نام بکسٹ میں آتا ہے بکاس میں بھی آتا ہے تو چلیے یہ بانٹی جی تھے جب گراؤنڈ پہ اترتے ہیں تو اگر انتیم انتیم دو بھر کا گیندباہ آج ہوتی ہے تو چاروں طرف سے گھیڑ دیتے ہیں راجنیت میں اپنا وہی چھا بھی لا رہے ہیں آٹھارہ اوبر سمافت ہو جانے کے پاس دو بھر پھینکا جاتا ہے انتیم میں کی پورا حالہ کر کے پہلے بیسٹی میں جو رہتا ہے گراؤنڈ پہ اسے کنفیوز کر دیتے ہیں بیان جو ان کا ہے کنفیوز کرنے والا بیان ہے